اللہ تبارک و تعالی رمضان کی راتوں کے اندر ایک عرات ایسی دے رہے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک اس سے بھی بڑا انعام دے رہے ہیں مہت بڑا انعام تراسی سال چار مہینے تراسی سال چار مہینے عبادت کون کرے گا تراسی سال چار مہینے کی عبادت بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ثواب اللہ دے رہے ہیں پتہ نہیں کسی کی عمر تراسی سال ہوتی ہے کہ نہیں آج کل تو ویسے بھی کسی کی پچاس سال سار سال چالیس سال اس سے اوپر کوئی جائے نہیں رہا تراسی سال چار مہینے کی عبادت بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ثواب اللہ دے رہے ہیں اس سے بھی بہتر اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ابھی میں آیت کہوں گا سورت سناوں گا لیلت القدر خیر من الف شہر اللہ کہہ رہے ہیں کہ لیلت القدر یہ ایک ہزار مہینے سے افضل ہے وہ رمضان کے اندر آتی ہے کب آتی ہے اس کے اندر مختلف اقوال ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ بھئی پورے سال کے اندر آتی ہے یہ بعض انہوں نے کہا کہ پورے رمضان کے اندر آتی ہے بعض انہوں نے کہا آخری دس دن کے اندر آتی ہے تو چلو آخری دس دن تو انسان جاگ سکتا ہے پوری رات جاگئے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو اللہ شبی قدر بھی نصیب فرما دیں گے ثواب کیا ملے گا تراثی سال چار مہینے کی عبادت سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرمائیں گے جتنا اس کے اندر عبادت کرے گا اس سے زیادہ ثواب اللہ فرما رہے گا قرآن کریم کے اندر اللہ نے خود اس رات کا ذکر فرمایا نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر اس کا ذکر فرمایا تو اللہ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناه فی لیلت القدر کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر یعنی شب قدر کے اندر اتارا رمضان کے مہینے شب قدر وَمَا عَدْرَاكَ مَا لِلَتُ القدر بھی کہتے ہیں یہ ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی ایک ہزار مہینے عبادت کرتا رہے تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اس کے اندر عبادت کر لے اس میں اللہ کو رازی کر لے اس میں فرشتے اترتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيْهَا فرشتے اتر رہے ہیں روح سے مولاد جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی اتر رہے ہیں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اللہ کے حکم سے اور سلام پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو جو عبادت کر رہے ہیں ہیہ حتی مطلع الفجر اور یہ کیفیت رہتی ہے طلوع فجر تک راز سے لے کر مغرب سے لے کر طلوع فجر تک جو بھی اس کے اندر عبادت کرے گا نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو شب قدر کے اندر عبادت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ اسے پچھلے سارے گناہ اس کے اللہ معاف فرما دیتے ہیں سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں تو بھئی اس مہینے کو خصوصاً آخری دس راتوں کو غنیمت جاننا ہے دنیا کے لیے ہم کاروبار کے لیے پوری پوری رات جاگتے ہیں اسٹیشن پر آپ نے کلیوں کو دیکھا ہوگا گاڑی آنی بھی دو بجے ہم نے سمان اٹھانا ہے سارے سارے رات جاگتے ہیں چند پیسوں کی خاطر اور یہاں اللہ تراثی سال چار بہنے کی عبادت کا سواب ایک رات کے اندر ہی دے رہا ہے کوئی جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ خلیل جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ جاگتے بھی ہیں اللہ ہم سب کو اس کے اندر محنت کرنے جاگنے کی توفیق اطاف فرمائے اب اس کے اندر کرنا کیا ہے کونسی عبادت کرنی ہے کہ ایسے بس بیٹھے رہے نا مسجد میں آکے یا گھر میں مسلحہ بچا کے بس بیٹھ جانا ہے نہیں نوافل پڑھیں دعائیں کریں یا اللہ معاف فرما دے روئیں اللہ کے سامنے اللہ کو رونا بڑا پسند ہے روئیں مانگیں اللہ سے اللہ کو مانگنا بڑا پسند ہے فرمائے جو مانگتا نہیں ہے جو دعا سے محروم رہ گیا مانگنے سے محروم رہ گیا وہ پوری بھلائی سے محروم رہ گیا اور اس رات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ پوری بھلائی سے محروم رہ گیا تو اس رات کو تلاش کرنا ہے اس رات کے اندر عبادت کرنی ہے عبادت میں عرض کرنا تھا کہ عبادت کیا ہے نوافل پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کرے دعائیں مانگیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے قرآن نہیں آتا تو کل ہو اللہ سے کام چلا لے کل ہو اللہ بھی کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے بہت عظیم ترین صورت ہے قل ہو اللہ احد آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے ایک صحابی یہی صورت پڑھا کرتے تھے نماز کے اندر تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک ہی صورت کہ صلی اللہ مجھے اس سے محبت بڑی ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے تو یہ صورت حدیث پاک کے اندر رشاد فرمایا کہ جو شخص دس مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت کے اندر ایک محل بنا دیتے ہیں جنت کے اندر محل بن گیا دس مرتبہ ابھی پڑھیں ابھی جائیں آپ گھر جاتے جاتے دس مرتبہ آرام سے پڑھ لیں گے تو دس مرتبہ پڑھیں گے تو جنت کے اندر ایک محل بن گیا اللہ اکبر بیس مرتبہ پڑھیں گے دو محل تیس مرتبہ تین محل چار مرتبہ چار محل تو عمر پاس بیٹھے تھے یا رسول اللہ پھر تو ہم بڑے محلات بنا لیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے اس سے بھی وسیع ہیں بھئی بڑے وسیع ہیں ختم نہیں ہونے والے اور جنت کا جو محل ہے وہ کتنا بڑا ہوگا شاید اس دنیا سے بھی بڑا ہو دنیا کیا اس کے سامنے کہ جس جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ دے رہا ہے ابو حریرہ راوی ہے کہ وہ کتاب التفسیر بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ واقعہ حضرت ابو حریرہ راوی فرمارے کہ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جو درخت لگاتے ہیں وہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ سو سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا وَقْرَعُواْنْشِتُمْ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو سورہ واقعہ اٹھاؤ اس کی تفسیر پڑھو اس کے اندر پڑھو وَظِلِّمْ مَمْدُودُ لمبے لمبے سائے ہوں گے سو سال تک گھوڑا دوڑے گا اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا جس جنت کا اتنا بڑا درخت ہے کہ سو سال تک گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ہی ختم نہیں ہوگا سو سال بھئی تو اس کا ایک محل کتنا بڑا ہوگا اور وہ محل کیسا ہوگا لَبِنَةُمْ مِنْ فِزَّتٍ وَلَبِنَةُمْ مِنْ ذَحَبٍ ایک اینڈ سونے کی ہوگی ایک چاندی کی ہوگی آج کہتے ہیں سونے کی خاطر بھائی کو مار رہا ہے سونے کی خاطر بہن کا حصہ دبا رہا ہے سونے کی خاطر گلہ کسی کا دبا رہا ہے سونے کی خاطر رشداری چھوڑ رہا ہے سونے کی خاطر دوست رشتہ ناتا چھوڑ رہا ہے سونے کی خاطر اپنے بچوں سے جو ہے نا وہ آنکھیں چورا رہا ہے سونے کی خاطر جو ہے نا وہ لوگوں سے بگاڑ رہا ہے سونے کی خاطر مارا مارا پھر رہا ہے سونے کی خاطر کیا کر رہا ہے چوبیس گھنٹے محنت کر رہا ہے سو نہ حاصل کر لو ہر شخص یہ جو ہے نا دنیا کے پیچھے دولت کی چھے بھاڑ رہا ہے اللہ کہہ رہے دس مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے سونے اور چاندی سے بنا ہوا محل تجھے اسی وقت دے دوں گا اس پر کوئی نہیں آ رہا کیونکہ اللہ کی بات پکی ہے نا نبی کی بات پکی ہے نا بھئی تو ملے گا نا تو ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو پانچ محل تو رزانہ بن گئے پانچ محل تو رزانہ بن گئے تو بنائیں گے نا انشاءاللہ اتنے محل اور شب قدر کے اندر بھی عبادت کریں گے نا انشاءاللہ تو اللہ ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطاف شب قدر کی قدر کرنی ہے اس رات کی قدر کرنی ہے لیلت القدر کے اندر یعنی آخری دس دنوں کے اندر اس کو تلاش کرنا ہے اور زیادہ تر اقوال ستائیس کے بھی ہیں بہرحال کبھی تاک راتوں میں فرمایا کہ اس کی آخری شب آخری اشرے میں تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو لیکن جو بہرحال بعض علماء نے لیے بھی لکھا کہ پورے دس دن ہی جھاگ لیا جائے اس کے اندر ہی بعض علماء نے اس کی پہچان بھی لکھی احادیث کی روشنی کے اندر کہ جب اس کا سورہ نکلتا ہے صبح کے وقت رات ہوئی جب صبح سورہ نکلے گا تو وہ بغیر شعار کے ہوگا دوسرا ہل کی بارش اور اچھا موسم یہ بھی جو ہے نکل کی بارش اور اچھا موسم یہ بھی جو ہے نکل کی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے